بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیاب فرینڈز میلے آپ پہلے سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں جو کہ ڈائیپ ٹیز سے ریلیٹڈ ہے جو سریز ہماری پریبیس چلی ہے ڈائیپ ٹیز پہلے ملائٹس کو ہم نے دسکس کیا ڈائیپ ٹیز ٹائپ ون کو ہم نے دسکس کیا ٹائپ ٹو ہے اس کے بعد نیکس جو سریز ہوگی وہ ڈیفرنٹ گروپس آف ڈرگز ہوں گی جن کے اوپر فردہ ہم ڈسکس کریں گے ان کی فارمکولوجی کہ کیا کیا یہ ڈرگز ہیں کیا کیا گروپس آفیلیبل ہیں اور کیسے پہ سے ہم دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پلیز اور سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پراپرلی جو ٹائپ ٹو ڈائیپ ٹیز ہے اس کے بارے میں پتا چل سکے اب یہاں ڈرگز پورل ہیپوکولیسیمی ایجنٹس فاری ٹیپ ٹو ڈائیپ ٹیز تو اس کو اینڈ تک بھی ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں ڈیفرنٹ پیپل جو کہ اس کا شکار ہیں اور سٹوڈنٹس بھی اس کو پراپرلی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ساری چیزیں میں دکھا رہا ہوتا کہ ایک ایک چیز کو پروننسی ایٹ وہ پراپرلی کر سکیں ایک ایک چیز کو دیکھ سکیں کہ کیا کیا آویلیبل ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیپ ٹیز ملائٹس کے بارے میں سب سے پہلے جو بات ہے ہماری ٹائپ ٹو ڈائیپ ٹیز ملائٹس میں میں نے ٹیشوز کا ذکر کیا جس میں سکیلیٹر مسلز ہیں مسل ٹیشوز ہیں بسکلی ان کے لیے اور ریپوس ٹیشوز ہیں اور اس کے علاوہ لیور کے اندر جو ہے ٹائی انسلین کا جو رول ہے اس کے بغیر جو کلکوز ہے ان کے انٹری نہیں ہو سکتی تو اس کو کمپرول کا نمی یہ ہیلپ کرتا ہے ان کے اندر یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ یہ پروپرلی اس کو انٹر نہیں کر سکتا ہے انسلین بے شک ماجود بھی ہوتی ہے لیکن وہ انسلین ریزیسٹن کا شکار ہو جاتی ہے یعنی اس پر ریسپانسیونیس ٹو ڈائیپ ٹیشوز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائپ ٹو ڈائیپ ٹیز ملائٹس ہی خوبصورتی لیے ٹائپ ٹو ڈائیپ ٹو ڈائیپ ٹیشوزیٹی پروموٹنگ گلوکوز انسلین کا جو رول ہے کہ گلوکوز کو انٹر کرواتا ہے بلڈ سے مختلف سیلز کے اندر لیور کے سیلز کے اندر سکیلیٹن مسل کے اندر سب سے زیادہ سکیلیٹن مسل لیتے ہیں پھر ایڈیوز ٹیشیوز کو بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد سٹوریج بھی کرتا ہے ہمارے گلائکوڈین سٹوریج بھی ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پہ ٹائپ 2 ڈاپیز is related to obesity, lack of physical activity, high blood pressure and high cholesterol levels اس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ important ہے کہ ہیپرگلیسیمی مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے یعنی گلوکوزان سیکریشن کم ہو جائے انکریٹن کم ہو جائے امائلین کم ہو جائے تب جو ہے یہ پرابرم آ سکتا ہے اس کے علاوہ appetite control, انکریٹن, امائلین, neurotransmitter جیسے dysfunctional bromocriptine دی جاتی ہے گلوکوز reabsorption میں SGLT2 inhibitor دی جاتے ہیں یہ کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ گلوکوز reabsorption نہیں کرنا دیتے ہیں گلوکوز uptake and utilization یہ مختلف ڈرگز رام دیتے ہیں lipotoxicity, hepatoclucose output, metforminthazolidine, ڈائونز ہے اس درہاں GIT کے لیے انکریٹن, alpha-glucosides inhibitor جیائی جو ٹریک میں ہاں ڈالتے تھے ہمائلین, bilacids, squestrant, یہ تین چار قسم کی ڈالج جو ہیں GIT کے پر ایفیکٹ کرتے ہیں اس درہاں انسولین سیکریشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے سلفونالیوریاز اور مگلیٹنائیڈز ہیں انکریٹن جو ہے وہ بڑھاتے ہیں یہ گلوکوگال، سیکریشن جو ہے یہ کیونکہ اس کو ڈیگریز کرتے ہیں انکریٹنز کو ہمائلین کو تو یہ ہیپرگلیسیمیز جو میل کاز آف ڈائپٹیز ہے ٹریجنگ ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کو کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے سٹیپ ہے کہ ایڈوکیشن ڈائپٹیز کی اس کو دیں گے پیشنٹ کو اور جو اس کا کیر ٹیکر ہاں بندہ ہوتا ہے اس کو ساتھ بتانا ہوتا ہے مونیٹر بلڈ کلکوز میک لائپسٹائل چینجز اس کے بعد سٹیپ ٹو ایڈ میڈیسن سب سے پہلے جو فرس چوائس ڈرگ میٹ فارمن ہے گلوکوپیج کے نام سے ملٹیپل ٹریڈ نیمز آر دیر اور بلڈ کلکوز نارم لائزن میڈیسن سے وہ دی جا سکتے ہیں نمبر سٹیپ ٹری ایڈ سیکنڈ میڈیسن انسلین اور آئے ان آدھر نون انسلین میڈیسن سٹیپ ٹری ایڈ ایڈ تھرڈ میڈیسن انسلین بیسل اور آئے انٹسیف آئیڈ جو ثرابی ہے آہ آدھر آن آدھر نون انسلین میڈیسن سٹیپ ٹائیٹ پائی انسلین انٹسیف آئیڈ تھرابی بیتر ویڈاوت سیلیکٹڈ آئر میڈیسرن یہ بیسک ہمارا تیم ہے جو را ڈانپر گیلیسیمی ایجنٹس بسیکلی انڈیکیر کرتی ہیں یہ ڈرگز اوریلی دی جاتی ہیں اور یہ ہیپوگلیسی میں بھی کاز کرتی ہے زیادہ تر ڈرگز جو کاز کرتی ہیں ایک دو ڈرگز ہیں گروپس جو کاز نہیں کرتے جائے جیسے کہ میٹ فارمین ہے تھا یا زوریڈین ڈائیونز ہے کیونکہ ان کا ڈریکٹ ان کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتا کہ انہوں کوش کے پر یہ ٹیشیوز کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اس لیے ان کا ہیپوگلیسی ایک افیکٹ کے چانسز کا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کون کون سے گروپس ہیں جو ہم دے سکتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں انسلین ہیں انالاؤگز ہیں یہ پہلے بتا چکا ہوں پریویس جو ہم نے بات کی ہے ان میں میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انسلین بھی جا سکتی ہے اور زیادہ تر ایڈوارس افیکٹ ایک اٹھ انجیکشن سائٹ یہ میجرے سائیٹس ہیں اس کے بعد سلس ملائل یریاز ہیں فاسٹ وقت بہت سارے ہیں بلیکلازائیڈ ہے گلیپнибудь لامائیڈ ہے ملٹی کا نادرہ to آگے میں بات کروں گا ہیپوگلیسیمی ایک آج کرتے ہیں بیٹن بیو سپنر ریسٹ ریشیوز سٹک کولی سٹاٹک جو اینڈرس ہو سکتا ہے بول میرے ہو سکتا ہے خوٹو سنسٹیوٹی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کا زیادہ جو اوپر والے ہیں ہیپوگلیسی میں ویٹ گینج جو بہت مرا پرابلم ہے اور بہت سارے ٹرکز اویلیبل ہیں اس کے بعد مگلیٹنائٹز ہیں اس میں ریپی گلنائٹ گلنائٹ کی نام سے اویلیبل ہے نیٹی گلنائٹ دو ٹرکز ہیں اس کے مگلیٹنائٹز کی یہ بھی شارٹ ایکٹنگ ہم اس کو دیتے ہیں بیسل گلوکوز کو کنٹرول نہیں کرتے بیسل تو آرڈی موجود ہوتا ہے تو لہٰذا ہم نے صرف میل ٹیم گلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ اورل ہیپوگلیسی موجود ہوتا ہے کیونکوز میں بلڈ گلو جو بیٹا سلز ہیں وہ موجود ہوتا ہے کچھ بیس سے پرچیس پرسنٹ تو بائی گوینائٹز ہیں ایک گروپ ہے کیمیکل سٹکچر ہے اس کا بائی گوینائٹز کا اور میٹ فار میں ایک ڈرگ ہے گیسٹو انٹسٹینل ایفیکٹ ہے لیکٹک ایسیڈوسیز جو ہے بہت ریئر کیسے میں یہ ہو سکتے ہیں بہت سوئر پرابلم ہوتا ہے ایک ڈرگ سٹکتا ہے تو اس کو چیک کروانا ہوتا ہے اس کے بعد جیل بی ون ایگونیسٹس ہیں گلوکوزن لائک پیپٹائیڈ ون ایگونیسٹ ایکزینیٹائیڈ لیراغلوٹائیڈ سکسا یہ اور بھی اس طرح بہت سارے ڈرگز ایویلیبل ہیں یہ ٹائیڈ کے نام سے ترزیپٹائیڈ ترزیپٹائیڈ اس طرح ملیٹیپل ڈرگز آر ایویلیبل تو یہ گیسٹرین ڈیسٹرینل ایفیکٹ پینکیراتائیٹس زیادہ کاز کرتے ہیں رسک پار کینسر اور کارڈیو سپنیر ایویلیبل ہیں مور کامل بیٹی درگز اور کمبینیشن بھی اس کا آویلیبل ہے ویڈ میٹ فارم ڈی بی پی فور سکس نمبر پر ہمارے پر ڈرگز ہیں اس میں انیبیٹرز ہیں سکس اگلیپٹین پینکیراتائیٹس رسک پار کینسر اکیوٹ ہیپٹائیٹس ان کیڈنی ایپیئرمنٹ لے کر سکتے ہیں اس کے بعد سامن نمبر پر تھائیزولیڈین ڈائیونز ہیں پائیوگلیٹرزونز اس میں روزیگلیٹرزون یہ دو ایویلیبل ہیں اس کی بھی بہت ساری اگلیپٹین کی نام سے ایویلیبل ہیں سکس اگلیپٹین ہیں ملٹی بلا درگز اس میں جو ہے پائیوگلیٹرزون روزیگلیٹرزون دو ڈرگز جو کاملی تھائیزولیڈون ڈائیونز سے آتی ہیں اور انسلین سنسٹائزرز ہیں اور یہ بھی میٹ فرمن انسلین سنسٹائزر ہیں ہیپٹائیٹس کارس کر سکتی ہے سب سے بڑا پرابلم ہے لیگر ڈیمیج ہے کارڈویسکولر رسک ہے بلیڈر کینسر ہے باٹر ریٹینشن ویٹ گین جو ہے وہ چانسز تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں ادر ویس اتنا زیادہ نہیں ڈوال پی پی اے آر اگونسٹ ہیں سارو گلیٹار کلیٹازار گیسٹرائٹس کارسکتے ہیں یہ پی پی اے آر اگونسٹ ہیں بسیکلی لیوار ڈرگز ہیں اور گیسٹرائٹس کارسکتے ہیں اسثینیہ اور پیرگزیا کارسکتے ہیں اس کے بعد ہمارے الفا گلوکوسائیڈ ایزنی بٹر دیں اکاربوس مگلی ٹولز یہ جو ڈرگز ایویلی بل ہیں گیسٹرائٹس ایفیکٹس ہیں ہیپٹیٹس بھی کارسکتے ہیں اس کے بعد ایمائلین اینا لاؤگز ہیں جس میں پریم لین ٹائٹ پہلے بتا چکا ہوں گیا ایویلی بل ہے ایپا گولیٹر سمیہ کے چانسز زیادہ ہے ایلرڈجک ریاکشن کے کری سوڑ جو ڈیریویٹر ہیں بسیکلی بنایا گیا ہے سنتھیکلی ان سے ایلرڈجک پیشنٹ کو ان کو نہیں دینا چاہیے ایسٹی ایٹی ٹو سوڈین گلوکوز کو ٹرانسپورٹرز جو ہیں ٹو ہیں انہیویٹرز کینہ گلائی فلوزن ایپا گلائی فلوزن فلوزن کے نام سے ایویلی بل ہے گلائی کو سوری ہے کیونکہ گلوکوز لیویل کو یورین سے نکلواتے ہیں اس کو گلائی کو سوریک ایجنٹس بھی کائے جاتا ہے اسی طرح کارڈیویسکولر کنسرن ہے بیسکلی پرابلم ہے اور اسے ہیپا ٹینشن بھی تھوڑی سی کاز کرتے ہیں نارمل ہیپا ٹینشن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ ایلیون جو ٹوٹل گروپس ہے اٹللو جو ڈائپٹیز کیلئے استعمال ہو رہے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں ٹوارڈز انہارڈر پورشن کے پرسکرابنگ انفرمیشن پر سلفونالیوریاز یہ تھوڑا سوڑا سوڑا دوں ان کے نام پہلے بطارہ تھا اسیٹو ہیکزامائیڈ کلورپروپامائیڈ گلیکلازائیڈ اور اسی طرح ان کے ایکسٹینڈر گلیویرائیڈ ہے گلیویپرائیڈ ہے ٹولازامائیڈ ہے ٹول بیوٹامائیڈ ہے یہ مختلف ٹرین نیم ان کے اویلیبل ہیں اور ڈیلی دوزن اور ریکمینڈڈ فریکوینسی جو ہے کچھ دیوی ہے لیکن اس کو بھی فردہ ہم ایکسپلین کریں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائٹل سریز آئے گی اس کے بعد ٹائٹل ٹو ڈیپٹیز میں بیسکلی ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہے کہ پہلے نمبر پر مونو تھرابی دینی چاہیے پیشنٹ کو پیشنٹ یوزیلی سٹارٹیڈ آن میٹ فارمن انلس کنٹرائنڈکیٹر اس کے بعد میٹ فارمن کی ایس جی ایلٹی ٹو انلیویٹر سلفنائل یوریاز ڈی پی پی فور انلیویٹر اور پائیوگلیٹیزون کے ساتھ کمبینیشن کر سکتے ہیں اسی طرح ٹرپل تھرابی میں آپ میٹ فارمن کو تو لازمی رکھیں اگر کوئی ایشیو نہیں ہے کنٹرائنڈکیشن نہیں ہے تو ٹی پی پی فور انلیویٹر سلفنائل یوریاز میٹ فارمن پائیوگلیٹیزون سلفنائل یوریاز ایس جی ایلٹی ٹو انلیویٹر انسلین ٹریٹمنٹ کنسیٹیشن شب بھی دن تو اس کے بعد ایف ٹرپل تھرابی ہے یہ بھی فردہ اس سے زیادہ ٹریٹمنٹ فور کیلے کرنی ہوتی ٹرپل تھرابی تک ایناف ہے تو پھر انسلین پر اس کو لے آنا چاہیے پیشنٹ ایف ٹرپل تھرابی فیلڈ اور کنٹر انڈکیٹر میٹ فارمن سلفنائل یوریاز جی ایل پی ون میمیٹک ان اوبیس پیشنٹ جس کی یہ بی ایم آئی زیادہ ہو تو آدھر وائز جو ہے اس کو ویسے ہی انسلین دی جا سکتی ہے اس کے بعد چوزنگ انجیکٹیبل ڈرنگز فار پیشنٹ کی تیپ ٹو ڈیپٹیز انیشیشن کے لیے آپ کو ذرہ احتیاط کرنی ہوتی ہے ٹیٹریشن اس کی کرنی ہوتی ہے اور انٹینسیفیکیشن بتار کے فائنلی پیشنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اتنی دوز اتنے دنوں میں یہ آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے مطابق پیشنٹ کے مطابق دوز ایڈجسمنٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ اورل انٹی ٹیپٹیٹ ڈرگز جو ہے وہ کنٹرول میں نہ ہو تو پھر ہمیں یہ انجیکٹیبل کی طرح آنا پڑتا ہے مسئلین کی طرح یہ مختلف آوری ڈیجیز کے لیے آوری ڈیجیز کے لیے آوری ڈیجیز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو یوز جو ڈیابٹیز کے لیے بتا رہے ہیں سیٹا گلیٹ ٹرو گلیٹرو ہے ایٹو ایٹو گلائی فلوزن کے نام سیٹیبلٹس ہیں اسی طرح ٹیپا گلائی فلوزن ہے ایمپا گلائی فلوزن ہے کینہ گلائی فلوزن ہے یہ سارے گلائی فلوزن ایس جی انٹی ٹو انہیبیٹرز ہیں بس کے لیے یہ بھی آوریلی دی جاتی ہیں مختلف کمبینیشن بھی ان کے آویلیبل ہے اس کے بعد پائے اوزار پائے اوزار کے نام سے آویلیبل ہے پائے اوگلیٹا زون چفٹین میلی گرام ہے پیس سے کم ایٹ میلی گرام بھی آویلیبل ہے تو اس کے بعد پورٹین ٹیبلٹس ہے اورل انٹی دیابیٹک انسلین سنسٹائزر ہیں ایو انڈیا کے نام سے دیکھیں روزی گلیٹا زون پائے اوگلیٹا زون روزی گلیٹا زون ایٹ میلی گرام اس کی دور ٹین سے زیادہ ہے اسی طرح جنوویہ جنوویہ کی دیکھ لیتے ہیں اس میں کون سی ہے سیٹوگلیپٹین ہے بسیگلی فیفٹی میلی گرام ٹونٹی فائیب میلی گرام ہنڈرڈ میلی گرام یہ مختلف ایم ایسٹری کمپنی کی ہے گلوکو بے اکاربوز جو ہے پاسٹر پہ ہیں ملیٹول اکاربوز یہ اس نمارے بائیر کمپنی کی ہے اسی طرح ہمارے پر ریپا گلینایڈ ٹو میلی گرام ٹیبلیٹ وہ آویلی بل ہے اسی طرح ایلو گلیپٹین میٹ فارمن کا کمبینیشن ہے کازانو اسی طرح نسینہ ایلو گلیپٹین ٹو میلی گرام اور اسی طرح ایلو گلیپٹین کی کمبینیشن میں آویلی بل ہے اور گلوکو میٹ دیکھیں گلیبن کلامائیڈ میٹ فارمن کے نام سے آویلی بل ہے یہ کمبینیشن بھی ہے اور سنگل ڈرگز بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا ہو اس کو پراپرلی صرف آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہیے ڈرگز آویلی بل ہیں ان کے ٹرین نیم بھی مختلف یہ مگلی ٹول ہے بسکلی ٹیبلٹ فیپٹی میلی گرام یہ بہت لئے ٹرین نیم میں بھی اویلی بل ہے چینڈرک میں بھی اویلی بل ہے اور اس طرح برومو کرپٹین جو ہے سیکلوسٹ کے نام سے اویلی بل ہے اور بوائیڈ ایٹ میلی گرام دی جاتی ہے یہ بھی شکر کے لئے استعمال ہوتی ہے برین کے اوپر دوپامین کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے اور دیناگلوٹائیڈ دیناگلوٹائیڈ جیل پی ون ایگونیسٹس ہیں بیٹھے بسکلی ٹائیڈ کی نام سے جو آدمی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ویکٹوزا کی نام سے جو ہے یہ بھی انجکٹیبل ہے ٹائٹ پروڈ ایپٹیز کے لئے دی جا سکتی ہیں کیونکہ ٹائٹ ون میں یہ استعمال نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے لیناگلوٹائیڈ یہ خاصل بھی اوپیسٹی کو بھی کم کرتا ہے اور اس کے لئے بھی استعمال ہوتا کہ ٹوزا کی نام سے اسی طرح ہمارے پاس ہیں گلیمی پرائیڈ اورلی ہیں گیٹرل کی نام سے آدمی ہے اور اسی طرح پرینلنٹائیڈ جو پہلے بتایا سیملنٹ پین کے ساتھ آویلیبل ہے پوائنٹ سیکس میلیگرام پر ایمل وائل آویلیبل ہے اور اوزیم اوزیمپک اوزیمپک جو ہے یہ بھی سیملنٹائیڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ راک ہے ایس جیلیٹی گلوکوز جو ہے جیلیٹی ون ایکونیس ڈالیسی جیلیٹی وائل آویلی اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ کمبینیشنز آویلیبل ہیں چاہتے آپ کو پرابر پتا ہوں کہ کمبینیشن کون کون سے سیکس اگلیپٹن ڈیپا گلی گلائی فلوزن کے نام سے آویلیبل ہے اسی طرح سیٹا گلیپٹن میٹ فارمن کے نام سے ہے اسی طرح ڈیپا گلائی فلوزن ہے اور میٹ فارمن کے نام سے آویلیبل ہے اسی طرح گلیمی پرائیڈ میٹ فارمن ہے ویلٹا گلیپٹن ہے میٹ فارمن ہے نوالٹس کمپنی کی ہے بہت اچھے میڈیزن اس کے بعد ہمارے پاس پائیوٹول ہے پلس اور یہ اٹھکو کمپنی کے پائیوٹولٹس اور میٹ فارمن ہے یہ مختلف پرائی نیمز بھی آویلیبل ہے تاکہ پروپرلی آپ کو پتاؤ تینکیو بہرمچ فوریور اٹینشن یہ پر جو ہے سیکنڈ ہمارا تھائیڈ سیریز کی ڈیابٹیز کی جو میڈیسن کے بارے میں بتایا گیا اس کو فردر آگے نیکس ایکسپلین بگ Sang آپ ڈیابٹیز روم